اس ویڈیو میں ہم پاسٹ کنٹینیویس ٹینس کے مطالق پڑھیں گے پاسٹ کنٹینیویس ٹینس کو پاسٹ پرگریسیف ٹینس بھی کہا جاتا ہے لیکن چونکہ زیادہ تر پاسٹ کنٹینیویس ٹینس کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہم بھی اسی نام کو استعمال کریں گے تو جب ہم کسی ایسے عمل کے مطالق بات کرتے ہیں کہ جسے ماضی میں کسی خاص وقت پر کیا جا رہا تھا تو ایسا کرنے کے لئے ہم پاسٹ کنٹینیویس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جب چوہا بل سے باہر نکلا تو بلی سو رہی تھی تو یہاں ایک ایسے عمل کے مطالق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں ہوا یا پھر اسے ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور اس دوران ایک ایسا عمل بھی ہو رہا تھا جو کہ جاری تھا یعنی نامکمل تھا مثال کے طور پر بلی جو ہے وہ سو رہی تھی یعنی بلی کا یہ عمل جاری تھا تو جاری رہنے والے عمل کے لئے کنٹینیویس کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے اور چونکہ یہ عمل ماضی میں جاری تھا لہٰذا اس جملے کے ٹینس کے مطالق کہا جائے گا کہ یہ پاسٹ کنٹینیویس ٹینس ہے تو پاسٹ کنٹینیویس ٹینس کا استعمال زیادہ تر کسے کہانیوں میں کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں یعنی جب ہاتھی جنگل سے باہر نکلا یا باہر آیا تو سورج چمک رہا تھا اور پرندے چہچہا رہے تھے یا پھر پرندے گا رہے تھے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ہاتھی جنگل سے باہر آیا اس وقت سورج کے چمکنے کا عمل اور پرندوں کے گانے کا عمل جو ہے یہ جاری تھا تو اردو ترجمہ کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو رہا تھا یا رہے تھے جیسے الفاظ جو ہیں ان کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ یہ عمل ماضی میں کیا گیا تھا اور اس وقت وہ جاری تھا یعنی نامکمل تھا اب اسی ٹین سے مطالق کچھ اور جملے دیکھتے ہیں مل کر اس جملے کو پڑھیں گے یعنی میں ایک خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا جب الارم بجا تو جب الارم بجا تو ایک خوبصورت خواب دیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری تھا اسی لئے یہاں دیکھ رہا تھا کہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ یعنی وہ سہل سمندر پر اپنا دن گزارنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے اس کے بجائے ہومورک کرنے کا فیصلہ کیا اب اگلا جملہ یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ آج ہماری مدد کر سکیں اب آخری جملہ یعنی وہ بس کا انتظار کر رہے تھے جب بارش شروع ہوئی تو یہاں بھی دیکھ رہا تھا کر رہے تھے سوچ رہے تھے وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں ان کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے مطالق بات ہو رہی ہے جیسے ماضی میں کیا جا رہا تھا اور وہ نامکمل تھا تو اب ورپ کی فارم کے مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان جملوں کے اندر پاس کنٹینئوس ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلے جملے کو اس کے اندر دو قسم کے ورپ استعمال کیے گئے ہیں پہلا ہے واز اور دوسرا ہے شائننگ تو لفظ واز جو یہ استعمال کیا گیا ہے اس جملے میں یہ ہے ورپ ٹو بی کی پاسٹ فارم تو لہٰذا ورپ ٹو بی کی پاسٹ فارم کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس جملے کے ٹائٹل کے اندر یا اس کے نام کے اندر لفظ پاسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس جملے میں جو ٹینس استعمال کیا گیا ہے اس کے نام میں لفظ پاسٹ کا جو استعمال آ رہا ہے وہ ورپ ٹو بی کی پاسٹ فارم کے استعمال کی وجہ سے آ رہا ہے جیسے کہ یہاں ہے لفظ واز جو کہ لفظ اس کی پاسٹ فارم ہے معاف کیجئے گا ورپ ٹو بی کی پاسٹ فارم ہے اس کے علاوہ اس جملے کے اندر verb کی جو دوسری form استعمال کی گئی ہے وہ ہے present participle form basic form کے آخر میں letters ing لگا دینے سے present participle form بن جاتی ہے جسے adjective کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ noun کو describe کرتا ہو تو present participle form کا جب استعمال کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمل ابھی جاری ہے یعنی نامکامل ہے جیسے کہ shining یعنی چمک رہا تھا یا چمک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل جاری ہے تو جاری رہنے والے عمل کے لیے انگلیش میں continuous کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس طرح سے اس tense کے نام کے اندر لفظ continuous کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے past continuous tense جملے کے اگلے حصے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ verbs کی جو دو forms استعمال کی گئی ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جیسے کہ یہاں ہے لفظ birds were singing تو یہاں verb ہے were اور یہ کیا ہے یہ verb to be کی past form ہے جبکہ لفظ singing جو ہے یہ کیا ہے یہ verb کی present participle form ہے لفظ was اور were یہ دونوں ہی verb to be کی past forms ہیں اگر کسی جملے میں لفظ he, she, it یا I میں سے کوئی ایک سبجک کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ لفظ was کا استعمال کیا جائے گا past continuous tense کے جملے کے اندر اسی طرح سے اگر کسی جملے میں لفظ you, we یا they میں سے کوئی ایک سبجک کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس جملے میں ان الفاظ کے ساتھ لفظ were کا استعمال کیا جائے گا اگر وہ جملہ past continuous tense کے اندر بنایا جائے جیسے کہ he was, she was, it was, I was اسی طرح سے you were, we were اور they were تو اب ہم اسی طرح سے باقی کے جملوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ verb to be کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں I was, he was, we were اور they were اس کے علاوہ ان تمام جملوں میں present participle کا بھی استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ I was کے بعد ہے لفظ having he was going, we were wondering and they were waiting تو having, going, wondering or waiting یہ تمام verbs جو ہیں یہ present participle فارم کے اندر ہیں ان سب کے آخر میں letters ing آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے میں لفظ was یا word کا استعمال آ رہا ہو اور اس کے بعد ایک verb کا استعمال کیا گیا ہو جو کہ present participle فارم میں ہو یعنی اس action word کے آخر میں letters ing آ رہے ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ جو ہے وہ past continuous tense کی فارم میں بنائے گیا ہے تو اس tense کی مدد سے کسی ایسے عمل کی مطالق بات کی جاتی ہے جو کہ ماضی میں جاری رہا ہو چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ past continuous tense کے اندر مختلف اقسام کی جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں affirmative letters کی جملے کو اس سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی عمل کے مطالق بتانا چاہ رہے ہو کہ ایسا ہو رہا تھا یعنی یہ ایک positive یا مصبت جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک subject یعنی لفظ he, she, it, I, you, we, they یا پھر کسی بھی جگہ شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے سبجک کے طور پر اور یہ جملے میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایک verb جو کہ verb to be کی past form کہلائی جاتی ہے تو سبجک کے بعد verb to be کی past form کا استعمال کیا جاتا ہے اور verb to be کی past forms ہیں was یا پھر لفظ were اور پھر اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک present participle کا یعنی ایک action word جس کے آخر میں letters ing آ رہے ہوں مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں she was reading یعنی وہ پر رہی تھی تو اب یہاں ایک ایسے عمل کی مطالق بتایا گیا ہے جو کہ ماضی میں جاری تھا تو لفظ was کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ یہ عمل past میں ہو رہا تھا اور present participle reading کی وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ عمل continuous تھا یعنی جاری تھا اب دیکھتے ہیں ایک negative terms کا جملہ اس قسم کے جملے میں کسی بات سے انکار کیا جارہا ہوتا ہے یعنی کسی بات کی نفی کی جاری ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا تھا مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں she was not reading یعنی وہ نہیں پر رہی تھی تو negative جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے subject اس کے بعد verb to be کی past form یعنی لفظ was یا were میں سے کوئی ایک استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر آخر میں آتا ہے ایک present participle تو اس طرح سے affirmative اور negative جملے میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی طرح سے ہوتی ہے صرف negative جملے کے اندر verb to be کی past form کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ایک interrogative طرز کا جملہ یعنی سوالیا جملہ جس میں کچھ پوچھا جا رہا ہو اس قسم کے جملے میں past continuous tense کے لحاظ سے الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے verb to be اپنے past form کے اندر یعنی لفظ was یا work استعمال کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ایک subject استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ he, she, it, you, I, we they وغیرہ جیسے کوئی الفاظ یا پھر کسی جگہ شخص یا چیز کا نام اور پھر جملے کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک present participle اور سب سے آخر میں ایک سوالیا نشان کے کبھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی question mark مثال کے طور پر اس جملے کے دیکھتے ہیں was she reading یعنی کیا وہ پڑ رہی تھی تو یہاں اب دیکھ سکتے ہیں کہ interrogative طرز کے جملے میں سب سے پہلے نمبر پر subject کے بجائے verb to be کی past form کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس جملے میں بھی was اور reading کے الفاظ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ past continuous tense کا استعمال کیا گیا ہے ایک interrogative طرز کے جملے میں اگر verb to be کی past form کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا interrogative negative طرز کا جملہ مثال کے طور پر اس example کو دیکھتے ہیں was not she reading یعنی کیا وہ پڑ نہیں رہی تھی یعنی کیا وہ نہیں پڑ رہی تھی تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہے سب سے پہلے verb to be کی past form کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد آ رہا ہے subject اور آخر میں present participle تو اس جملے میں بھی verb to be کی past form اور present participle کی مدد سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ جملہ past continuous tense میں بنایا گیا ہے کیونکہ لفظ was یعنی کی استعمال سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس عمل کو ماضی میں کیا گیا تھا جبکہ present participle کی استعمال سے پتا چلتا ہے کہ یہ عمل جاری تھا تو یہ تھی past continuous tense کے اندر جملوں کی مختلف اقسام انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے اس کے علاوہ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی practice کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اسی tense کے لحاظ سے جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشک کریں گے موسیقی